جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم یہاں اچھرا کے جو لنگر کھانا بنایا ہے یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ میں نے وزٹ کیا اور کھانا بکھایا ہے اور الحمدللہ اس کا میار بھی بہت اچھا ہے لاہور کے اندر انشاءاللہ جو گیارہ لنگر کھانے ہیں دو تین دن کے اندر یہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے جو ساتھ ہمارے جو لنگر کھانے ہیں ان میں اٹھتالیس ہزار لوگ ایک ہفتے کے اندر کھانا کھا چکے ہیں تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ان کا پورے پنجاب تک بڑھایا جائے گا اسی طرح جو ہمارے پناہ گاہ ہیں ان کو بھی ہم بہتر کرنا ہے اور ان کا جو پورا نیٹورک ہے اس کو بھی انشاءاللہ مزید بڑھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگ جن کی چاہتے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا وہ لنگر کھانوں میں آکے اس سہولت سے استفادہ حاصل کرسکیں سی ایم سب یہ ہم بائی فرمائیں کہ جو نئے آئی جی پنجاب کا فرمہ ہوا ہے آج آپ کی انشاءاللہ کھانی ہے تو کیا ان کو نئے اہداف اور ٹاسٹ دیا آپ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے یہی ان کو انسٹرکشن تھی کہ لا ان آرڈر ان کی پہلی پرائیٹی ہونی چاہیے اور اس صوبے کے اندر جتنی ایفیشنٹلی جو لا کو انفورس کرنا ہے وہ اس کو کریں اور قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنا ہے سب یہ رحمائی فرمائی کے ایک کاملشن تریفیر کاری ہے کہ دو سال میں پانچ آئی کی تبدیل ہو گئے ہیں یہ اچمڈے کی بات ہے یا ایڈنسٹریٹیوٹی جو رہی بیلیور کرے گا وہ نہیں رہے گا نہیں بات کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو گھونتے رہی ہیں اس میں دیکھیں اس میں بھی آئی جیز اور اسی طرح جو فیسرز ہیں وہ چینج ہوتے رہیں کیونکہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ایڈنسٹریٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ کیا ہے این کے اوپر کوئی سطح کی بات نہیں ہے حکومت جس کو چاہتی ہے اس کو کوئی پوست کر سکتی ہے اچھا بزردار صاحب یہ بتائیے گا کیا پولیس کلکر کی سبزیدی کردی امرانگبھاؤں کا عوازہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پلیس حد تک جوڑہ ہی سالما شرمدہ تعبیر ہوئے ہوٹکہ تا ہے اور کتنا ابھی باپیلئے کی انتھانے میں کو پورا کریں میرے خیال میں جتنی اس حکومت نے ان پولیس کی ریکوائرمیٹس پوری کی ہیں شاید پچھلے کئی ڈیکیڈز میں وہ پوری نہ ہوئی ہوں ہم نے اگزیکٹیو ایلاؤنس ابھی پولیس کو ایلاؤنس کیا اور ان کے جو فنڈز تھے فروزن تھے ان کو ڈی فریز کیا ان کے لیے پانچ سو پچاس جو نئی گاڑیاں ہیں وہ ان کی تقریباں پہنچنی والی ہیں پنتالیس جو نئے تھانے ہیں وہ بن رہے ہیں ایک سو ایک تھانوں کی جو زمین ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا اور دس ہزار جو ان کی آہ کانسٹیبل کی ریکروٹ میٹی اس کی اپرویول بھی ہم نے کر دیا اب انشاءاللہ جو پولیس آرڈر کے تاہت جہاں جہاں ہمیں انٹروینشن کی ضرورت ہے وہ ہم کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ عرصے کے اندر پولیس کے اندر بہتری آئے گی مسلمی مون بڑی خوف ستا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمر شیخ کو مسلمی مون کو توڑنے اور اس کو فکس کرنے کے لیے لائے گیا ہے کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ روٹین کا ایسا ہے یہ چلتی ہیں جو ہوگا انشاءاللہ کانون کے مطابق ہوگا کانون سے اٹھ کے کچھ نہیں ہوگا سیم صاحب آپ مسلمی مون پہ کسی بھی رکم سے ملتے ہیں تو بڑی پریشانی گشتار ہو جاتی ہیں مون لی اور وہ شروع ہو جاتے ہیں بیانات میرا تو دروازہ کھلا ہے لوگ آتے ہیں اپنے جو کانسٹیٹنسیز کے ایسو ہیں ان کے اوپر میرے سے ملتے ہیں جو میرے سے ہوتا ہے میں ہر کسی کا مسئلہ حال کرتا ہوں نواز شیب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے پنجاب کو مجھے اور ممان سے پنجاب کو منہ نے بید جاتا ہے جو ہمارے حد تک جو ہائی کورڈ نے انٹریسٹ کیا تھا وہ ڈی سین ہم نے کر دیا باقی تو پوڈ کے ایسوز ہیں اچھے بلدار سب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کچھ سینئر پولیس آفیسیز نے کہا ہے کہ جو بدودہ آئیٹی ہیں وہ اسے چونئر ہیں کچھ نے کام کرنے سے امکار کیا ہے کچھ سینئورٹی کے ایسوز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں بیروپریسی میں پھر ایک بڑے پیمانے پر تسبیدی ہونے جا رہی ہے چین آف کمانڈ کے حوالے سے نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے یہ روٹین کے ایسوز ہیں یہ چلتے رہتے ہیں یہ اس میں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے یہ روٹین میٹر ہے ٹرانسفر کوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں تو آپ پوزشن کے لیے کیا پیگا ہمیں نئے پولیس آفیسر سے دبرائے کے نہ دبرائے سے یہ کانون کے مطابق سب کانون پر عمل کریں اور کانون کی عملداری کروانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فرض بھی آپ کے نوٹس میں کیا چیز آئی تھی کیوں وہ آئی جی کو چینج کرنا پڑا کیا کوئی انتظامی امور میں ہوجی درخ سے غفلت کی قبضہ مافیا کی حوالے سے ان کا ہاتھ ہلکا تھا یا کوئی ڈسپلنگ کا فالو نہیں کیا گیا یہ تو سرکار کا پریڈاگٹیو ہے کہ آپ جس آفیسر کو جہاں پوسٹ کرنا چاہے اور پھر حکومت کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنی جو رٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے جی ماشاءاللہ تمام جو میرے کابنٹ کے عقان ہیں بڑی اچھی پرفارمنٹس ہے اور ہم ایویلویٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو انسٹرکشنل بھی دیتے رہتے ہیں اور مزید بہتری کی گجائش بھی موجود ہے مزید بھی ہم انشاءاللہ اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں گے جی دو سالہ کارکردگی میں ہم نے آپ لوگوں کو بھی بلایا اور آپ نے بھی سنا وہاں پہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو ہم ہائلائٹ کرتے رہیں گے اپنے جتنے ہمارے ایشوز ہوں گے تاکہ آپ ان کو پبلک تک پہنچائیں اور وہاں اپنی بہتری کو کر سکیں بہت سکتے ہیں